کراچی میں کچھرہ اٹھانے والا کوئی نہیں لیکن لاہور میں کچھرہ چن کر اور اسے بیچ کر پانچ ہزار سے زائد بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے یہ پروجیکٹ ہے کیا اور اسے پاکستان میں بلخصوص کراچی میں کیسے اس سمال کیا جا سکتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کھوڑا جو ہے اس کو ضائع نہ کرو اسے اپنی طاقت کنا لاہور کی ربینہ شکیل شہر کے بڑے علاقوں سے وبال جان بننے والا یہ کچھرہ جمع کرواتی ہیں اور اس کا درست استعمال کر کے لاہور کے پانچ سکولوں سمیت پنجاب بھر میں آٹھ درس گاہیں چلا رہی ہیں ہم لوگ کھوڑے سے اس وقت ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں اور اس ایجوکیشن میں ہم بچوں کو کھانا بھی دے رہے ہیں دوائی بھی دے رہے ہیں دودھ بھی دے رہے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ بہت اچھے کوالیفائیڈ ٹیچر اور بہت اچھے محول کے کلاس رومز مہیا کر رہے ہیں اور وہ موسلی کام جو ہے ہمارا اس سے ہوتا ہے اور لوگوں میں ایک اویرنس ہے اور آپ کا اور میرا ایک ایمان بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اس وقت ہمارا بہت سا خرچہ ادھر سے نکر رہے ہیں جیسے اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتابیں نکال لی اسی ویسٹ میں سے اسی ویسٹ میں سے ایک دیکچی نکال لی اسی ویسٹ میں سے بیٹھنے کے لیے شیٹ نکال لی ہے اسی میں سے میں ڈیکوریشن کا سارا سامان نکال رہی ہوتی ہوں اسی میں سے ہم کپڑے نکال رہے ہوتے ہیں اور جو باقی ہے جو بلکل کلاسز میں یوز نہیں ہو رہا پھر ہم اس کو ری سائکلنگ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں جیسے کاغس کی ری سائکلنگ ہے تو وہ ایک الگ کمپنی لے کے جائے گی شاپر بیک کے وہ الگ سے گٹھے بن دیتے ہیں پریس کر کے ان کے جلانے کے آپ کے کام آرہا ہوتا ہے آگے سے اس طرح مختلف کمپنیز ہیں مختلف لوگ ہیں تو اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں لکڑی ہے وہ ان جگہوں میں لے جاتے ہیں جہاں پہ کھانا وغیرہ پک رہا ہے اور فیول نہیں ہے تو لکڑی وہاں استعمال کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے طاقت بنا لی ہے کودہ ہماری اس وقت ایک بہت بڑی سورس ہے کراچی میں یہ ہی ہو سکتا ہے جب تک سارے لوگ متحد ہو کر اس بات پہ تہیہ نہ کر لیں کہ کودہ زائین نہیں ہونے دینا اس سے گٹر نہیں بند کرانے اس سے بیمارییں نہیں لانی اگر وہ یہ لوگ کوشش کر لیں اور سب مل جائیں تو میرا نہیں خیال جو اتنا بڑا مسئلہ بنا وہاں پہ اور جو سیاست کا بھی لوگوں نے بنا لیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا انیلا اور ادنان نے بھی کچھرے کی قیمت پر چلنے والی اسی درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور آج یہاں علم کی شمع روشن کر رہے ہیں میرا نام انیلا عبدالحمید ہے میں نے میٹری کی ہاں سے کیا اس کے بعد میں نے موڈرڈان کالیج سے انٹر کیا پنجاب کالیج سے میں نے بی ایسی کی اور میں نے ایم ایسی میں آگر ایڈمیشن لینا ہے اور میں دوبارہ سے اسی سکول میں آکر پڑھا رہی ہوں میرا نام ادنان علی اشرف ہے میں نے یہاں سے میٹریک تک تعلیم حاصل کی ہے ایف ایسی کی اس کے بعد میں نے سی ایس میں ایڈمیشن لیا ہے اور یہاں پر آگر میں مفت تعلیم پڑھا رہا ہوں کیونکہ جس طرح میں نے یہاں سے پڑھا ہے اسی طرح میں آگے یہاں پر بچوں کو مفت پڑھانا چاہتا ہوں اور میں سوفٹوئر انجینئر بنا چاہتا ہوں کچھرے کو جمع کر کے اگر صحیح ٹکانے پر پہنچا دیا جانے سے یہ معصوم بچے مفت تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو کیا نہیں ہو سکتا کامرامن شبادوشید خان کے ساتھ رابیانور ایوی نیوز لاہور